اسلام علیکم فرینڈز گوڈ مارننگ اور آپ خوبصورت سی صورت دیکھ سکتے ہیں اور تولوی افتاب کا منظر فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے درخت کے پیچھے سورج انتہائی خوبصورت انداز میں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز سمینا ہے کیمرے کو زوم کیا ہوا ہے فرینڈز اور آپ اس سیٹ پہ جو ایک کھمبہ ہے اس پہ ایک پرندہ بھی بیٹھا ہوا ہے بہت ہی زبردست قسم کا فرینڈز منظر ہے فرینڈز میری طرف سے آپ سب کو گوڈ مارننگ سب کو بخیر اور بہت ہی بہت ہی بہت ہی خوبصورت سی پیاری سی اور تھنڈے تھنڈے سب کو ہے اور یہاں سے دیکھیں فرینڈز آپ کو تولوی افتاب کا خوبصورت سا منظر دکھاتے ہیں فرینڈزو فرینڈزو میں نے نماز پڑھ لی ہے الحمدللہ ابھی جو ہے تلاوت کریں گے انشاءاللہ اور ہمیشہ کی طرح تلاوت کے بعد پھیڑو ناشتہ ہوتا ہے پھر سکول جانے کی تیاریاں تو فرینڈزو میری طرف سے آپ سب کو یہ پیاری سی تھنڈے سی خوبصورت سی صبح مبارک کو اور آج بھی بہت ہی خوبصورت یہ سب کو ہے یہ فرینڈزو آپ دیکھیں خوبصورت سا پیارا سا ویو ہے کبوتر اڑانے کا اور یہ کبوتر آپ دیکھیں بلکل خوبصورت طریقے سے اڑ رہے ہیں فرینڈز میں نے کہا یہ اس وقت اڑا رہے تھے تو میں نے کہا آپ سب کے ساتھ شیئر کر لیں یہ دیکھیں آپ نے چوکاندے کے اوپر یہ کبوتر اڑ رہے ہیں یہ شارٹ سائن کا جو ہے وہ اڑان ہے ان کو اڑانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے جب دور دور اڑاتے ہیں تو ان کا اپنے آوازیں دیتے ہیں اور جب وہ شارٹ سائن کو اڑانا ہو یعنی نزدیک اپنے چوکاندے کے اوپر تو ان کے لئے اپنے آوازیں ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا منظر ہے فرینڈزو شاید آپ کو کیمرہ اچھے طریقے سے دکھا رہا ہو میں نے تھوڑا سا زوم کیا ہوا ہے کیمرے کو فرینڈزو یہ دیکھیں ہماری طرف آ گئے ہیں پیار ایسے کبوتر فرینڈزو آو یہ دیکھیں آج کی جو ہماری مارننگ ہے پیاری سی ان کبوتروں کے اڑان کے ساتھ فرینڈزو امید ہے کہ آپ سب اس کو انجائے کر رہے ہوں گے فرینڈزو ہو سکتا ہے میں آپ کو ان کی لینڈگ بھی دکھا دوں لیکن یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا منظر ہے اور وہاں پہ سورج بھی آپ دیکھیں فرینڈزو کیمرہ میں نے زوم کیا ہوا ہے اور اس لئے بڑا سا سورج نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں فرینڈزو یہ چاند بھی دیکھ لیں شاید آپ کو نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں فرینڈز کبوتر ہے ان کے پیچھے آوازیں لگائی جا رہی ہیں اور اب شاید یہ لینڈنگ کریں یہ دیکھیں فرینڈز کبوتروں کے ساتھ شاید آپ کو کچھ اور پرندے بھی نظر آ رہے ہوں یہ دیکھیں فرینڈزو یہ لینڈنگ جو ہے ان کی وہ بہت ہی یہ دیکھیں فرینڈز خوبصورت سی لینڈنگ آپ ان کے دیکھیں یہ دیکھیں فرینڈز بہت ہی پیاری قسم کی ان کی لینڈنگ ہوتی ہے تو فرینڈز امید ہے کہ یہ ویو کلپ آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا چلتے ہیں تلاوہ کی طرف انشاءاللہ فرینڈز ہمیشہ کی طرح ہماری پیاری سی خوشکوار سی صبح ہے آج وہاں سے آپ کبوتر دیکھیں وہاں پہ وہ بھی اڑ رہے ہیں یہ یہ اس طرح پہ اگزیکٹلی اڑے تھے پھر دوبارہ بیٹھ گئے تھے تو فرینڈز آن آج بھی بہت ہی پیاری سی صبح ہے آج تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اور موسم بہت تھنڈا ہے فرینڈز جو ائر کولر چل رہا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو رات کو تو مجھے تھنڈ لگنے لگی میں نے اپنی اوپر رضائی ڈال لی تھی اور ماشاءاللہ باہر کا بہت خوبصورت سا موسم ہے تو فرینڈز آ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آج کا دن آپ کا اور ہمارا خوشوں کے ساتھ گزرے اور انٹرٹیننگ والا گزرے اور ہمارے سارے کام جہاں وہ ہو جائیں فرینڈز آج وہ صبح صبح جہاں اپنے کبوتر اڑا رہے ہیں کیونکہ موسم بہت ہی پیارا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز وہاں پہ شاید یہ والی جگہ پہ اس کی آوازی بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں تو یہ ان کی صبحوں کی جو ایکٹیویٹی ہے کبوتر اڑانے والی فرنڈز اور آج شاید آپ کو اور پرندوں کی آوازیں شاید کہیں کہیں سنائی دے رہی ہیں لیکن ان کبوتروں کے اڑنے کی اور ان کو اڑانے کی آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی انٹرٹیننگ سا ہوتا ہے ان کے لیے یہ ان کا صبح کا شغل ہے کبوتر روانا تو میں نے بتایا تھا جب اچھا موسم ہو اور پیارا سا موسم ہو تو یہ کبوتر جو ہے اڑاتے ہیں تھنڈا جب موسم ہوتا ہے تو فرنڈزو دعا ہے کہ آج آج کا دن آپ کا اور ہم سب کا اچھا گزری ہے تو فرنڈز اے بے بے انشاءاللہ یہ دیکھیں فرنڈزو کبوتر یہاں اوپر آگئے تھے شاید کیمرے میں نظر آجائیں یہ دیکھیں فرنڈز یہ فرنڈز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کبوتر بالکل وہ ادھر سے تو فرنڈز ابھی چلتے ہیں ہمارا جو انشاءاللہ میں تلاوت کیلئے جاتا ہوں تلاوت کرتا ہوں اس کے بعد فرنڈزو پھر ناشتہ کریں گے سکول کی تیاریاں ہوں گے سکول کی طرف جائیں گے سو پلیس فرنڈزو سٹے وید می تھانک یو اسلام علیکم فرنڈزو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں اپنے بالوں کو کلر کروں گا داڑی کو بھی اور سر کو بھی تو فرنڈز یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈزو بہت مشکل سے موقع ملتا ہے اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وقت نکال کے یہ کام کیا جائے میرے لئے تو بہت مشکل ہوتی ہے تو فرنڈز آج میں نے دل پہ پتھر رکھ کے ٹائم نکالا ہے اور فرنڈزو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلر کے لئے یہ سب سے پہلے جو ٹوب ہوتی ہیں وہ ملاتے ہیں میں اس میں ملا لیتا ہوں یہ جتنے آپ کو استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے میں بس داڑی پہ لگاؤں گا ساپ پہ نہیں لگاتا یہ ٹوب میں اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ دو قسم کی ہوتی ہیں فرنڈزو آپ یہ ایک ہوتا ہے ایک کریم ڈیوئل پر ہوتا ہے اور دوسرا کریم ہیئر ڈائی ہوتا ہے کریم ہیئر ڈائی میں نے ڈال دیا ہے اب میں کریم ڈیوئل پر اس کے اندر ڈال ہوں گا تو فرنڈز یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے جب دیکھیں یہ جتنے آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بقدر آپ نے ڈالنا ہے میرے خیال میں سال پہ بھی لگا لیتے ہیں فرنڈز روزہ نہیں لگا سکتے ہیں یہ فرنڈز میں اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ آپ دیکھیں جو ٹوب ہے نا اس کا ٹوئی پھو بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ فرنڈز یہاں پر میں آرد دیتا ہوں پھر فرنڈز دونوں میں نے ڈال دیا ہے ٹوب ہے ٹوب ہے ٹی موسیقا 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 فرینڈز تقریبا کمپلیٹ ہو گیا ہے ہے اب اس کو جو ہے پانچ دس منٹ آر ویٹ کریں گے پھر پانے سے اس کو صاف کر دے گے فرینڈ آزان بھی ہو رہی ہے سر کی رنگ کرنے سے پہلے اور بات میں آپ دیکھیں پھر ہمارا مکمل ہو چکا ہے اب یہ اس کو پانچ دس منٹ رہے دیتے ہیں پھر نہاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا کلر لگا ہوا ہے اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلر جو ہے وہ سفید بال تو چھپ گئے ہیں کلر آگیا ہے لگ یہاں پہ تھوڑا سی نشان ہے تو فرینڈز یہ جو ہیں دو تین بار وضو کرنے سے یا پانی لگانے سے یہ پھر ختم ہو جائیں گے آج میں نے بہت کوشش کی تھی رنگ کہہ رہا ہو گیا کافی تو فرینڈزو پہلے تسفید بال نظر آ رہے تھے تو اب وہ ختم ہو گئے ہیں ایکچولی کلر میں خود ہی لگاتا ہوں تو یہاں پہ کلر ہے تھوڑا سا تو یہ صبح تک امید ہے کہ یہ چلے جائیں گے کیونکہ مغرب اشرا صبح کل تھوڑا سا نظر آئے گا جب ہم وضو کرتے ہیں نا بعض بار بار پانی لگاتے ہیں تو فرینڈز یہ انشاءاللہ چلے جائیں گے تو فرینڈزو بس آج میری یہی مشروفیت تھی اور بڑے مشکل سے ہمیں ٹائم ملتا ہے نہیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے کیونکہ یہ کلر آلہ کام جو ہے نا مجھے بہت مشکل لگتا ہے اس لئے میرے بال جو ہے نا بہت زیادہ نیچے سے چفید نظر آ جاتے ہیں تو سچتے بھی ہوتی ہے تو آج میں نے کہا کہ میں نے کرنا ہے آج میں نے کرنا ہے لیکن ایک ہفتے سو میں سوچ رہا ہوں بلکہ دس دنوں سے کہ ان کو کلر کرنا تھا الحمدللہ آج میں نے کلر کر لیا ہے اور ابھی دیکھیں نا رنگ میں نکل آیا ہے تو فرینڈزو آپ بتائیں کہ آپ کو آج ہماری ویڈیو کیسے لگی اچھی لگی انشاءاللہ اچھی لگی ہوگی فرینڈزو ابھی میں جاؤں گا انشاءاللہ ادھر جاتے ہیں گرونڈ پہ جائیں گے تو پلیس سٹی ویڈ می یہ کلر پھرنڈز آڈا رہا ہے بہت زیادہ ہم گرونڈ پہنچ گئے ادریس نے کہا کہ یہاں پہ کلر زیادہ ہے اور زیانے بھی منشن کیا میں نے کہا ہاں زیادہ وہ تو لگا رہا ہے یہ فرینڈز انشاءاللہ دو تین مردبہ دھلیں گے نا اس کو پانی پھیریں گے یہ پھر چلے جائے گا نا تو انشاءاللہ کل جو ہے نا ان کو صرف راگ ناظر نہیں آئے گا تو فرینڈز ہماری گیم جو ہے شروع ہونے والی ہے ٹیپ لگنے والی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اب دیکھیں کہ برکت خان جو ہے ٹیپ لگا رہا ہے یہ اب دیکھیں ٹیپ کیسے لگاتے ہیں یہ ٹیپ لگ رہے ہیں انشاءاللہ برابر آ رہی ہے اور یہ بہت ٹیپ لگا رہا ہوں اس پر بہت پیکٹس لگتی ہے سر جی دیکھیں یہ ٹیپ لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ٹیکنیک سے کام کرنا پڑتا ہے آپ سر جی کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے یہ صرف یہی ہاتھ کا کام آتا ہے کہ کہ سر جی مسکل نہیں ہے ٹھیک ہم اتنے عمر گزار دے ہم ہی ٹیپ لگا سر جی میں اس کو چیلنج دے رہا ہوں گر اس نے بھائی کتنے ہی ٹیپ لگا سکتے ہیں ہماری عمر چالیس سال ہو گئی ہے بیس سال ہم کھلے ہوں کے لئے کیونکہ ہمیں تیار چیزیں مل جاتی تھی کبھی ہم نے ٹیپ ٹیپ لگانا جو ہے نا کبھی ہاں ہمیں کبھی آیا نہیں تھا ہمارے جو بڑے تھے نا ہمڑی بڑی خاتر کر دے تھے ہمارے دیم کر رہے ہیں سر جی ماشاءالاوی بھی کر رہے ہیں ماشاءالاوی بھی کر رہے ہیں سر جو میں نے سکھا ہے اچھے دوسری باول کو بھی ہاں یہ زیا جو ہے ٹیلیس کے استاد ہے بھی بھی براہ برنیا گا آجے استاد کو آن کے ساتھ چلنے لہے رہے ہیں تھا کونکہ آپ کو ہوں گا انکیو فرینڈز ہماری گیم شروع ہونے والی ہے اور مرکت آپ ھانے انکلوڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ سر جی ہے پایا اور اچھے سے بیٹنگ بولنگ سبب کو کروائیں انشاءاللہ فرنڈز میں ابھی تو کوئی فیزیکلی انفیٹو دوستوں کے حد آجاتا ہوں کھیلنے کے لئے کیونکہ کمر میں تھوڑی سی براولم ہے ڈاکٹر نے کہا کہ زیادہ زور نہیں لگانے اس لئے ہم کوشش کریں گے سٹاپ وغیرہ کریں گے لیکن لوگ جو ہیں ہم سے زیادہ امید رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں سر جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم میدان میں واپس آئے ہیں اور پھر اس روٹین کے مطابق بیٹنگ بالنگ اور ہمیں میچ میں جلوے دکھائیں ہیں آپ کے ساتھ اوپن کریں واہ کیا ہی ٹائم تھا سر جی انشاءاللہ ضرور آئے گا آپ لوگوں کا ساتھ رہت ضرور آئے گا انشاءاللہ فرنڈز ہماری گیم ختم ہو گئی ہے آج میں نے تین چھکے لگائے تھے کوئی پانچے چھوکے آج اچھی میری پرفارمز رہی ہمارے ٹیم والے جا رہے ہیں وہاں سامنے کھڑے ہیں اس سیٹ پہ یہ دیکھیں وقاس نے آج بڑی اچھی بالنگ اور بیٹنگ کیا ہے وقاس کیسے ہو آج آپ کی پرفارمز بڑی اچھی تھی آج میں نے تین چھکے لگائے تھے نہیں نہیں سر مجھ پہ نہیں لگا ہے تمہیں لگائے تھے نہیں نہیں مجیب پہ کلر زیاد ہے یہاں پہ آہا سر آج پیارے لگ رہے ہو کلر نشاءاللہ کل ختم ہو جائے گا فرنڈز ہماری گیم ختم ہو گئی آپ جاتے ہیں گھر کی طرف اللہ حافظ چھو دن برکت کے لیے بڑا ڈسپوائنٹنگ رہا ہے آج برکت نے قربانی دی دی کیا کریں گے سر جی پیچھے جو ہے نیے بچے ہماری رہتے ہیں اگر ان کو موقع نہ میرے تو جو ہے نیے رونا پڑھتے ہیں مسا نہیں آتا پی رونا پڑھتے سر جی سر جی اس کا بات ہویا ہے کہ اسکوردو نہیں رونا پڑھتا نہیں ہے روتے ہیں اور دوسرا جو ہے نیے ہمارے ساتھ یہ جو ہے نیے لالچ کی امی جان یہ جو ہے نیے انتہائی لالچی سارا گیم اس کا موٹ خراب ہوتا ہے کال اس کے ساتھ میں کافی لڑوں ارمان ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا پلیز ایسی بات نہ کریں انشاءاللہ کال کا دی موٹ دیگا ہے سر جی اس کی قسمتی ہے مار نہیں سکتا چکے سر جی اس کی اوقات ہمیں معلوم ہیں دوسرا دن ہم نے اس کا آٹ کیا ہے سر جی لازم میں آپ نے اس کا سارے لازم کی بات بتا دی لیکن برکت خان آپ کو آٹ تو میں نے کیا نا یہ ایک بڑی بات ہے آپ کے لئے سر جی دیکھو ہم تو آپ کی جونئر بالر ہے آپ سر جی سینئر پلیر ہے تو ابھی ہم سے نہیں ہوتا میرے بھی سر جی آپ نے برکت کو تاوٹ کر دیا میرے کمر میں بہت میں نے برکت کیا نا درد رہا ہے سر جی برکت کو آپ نے بھیر بھی سر جی اوٹ کر دیا بس طرح ٹھیک ہے جاتے ہیں اللہ بے